مزیراعظم ایران سعودی تنازع ختم کرانے کے لیے ان ایکشن عمران خان کی تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کہتے ہیں سعودی عرب اور ایران میں تصادم نہیں چاہتے جنگ سے خطے میں غربت بڑھے گی سالس نہیں سہولتکار بننا چاہتے ہیں مزیراعظم کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے بھی ملاقات مزیراعظم سعودی عرب ہی جائیں گے ایرانی صدر حسن روحانی کا پاکستان کے عام کوششوں کا خیل مقتم کہتے ہیں عمران خان نے خلیج کی بہتری کے نقاط بتائے ہیں امید ہے دورے سے باہم تعلقات بہتر ہوں گے خطے میں عام کی کوششوں میں مدد ملے گی جمن میں جنگ بند اور عبام کی مدد کی جائے امریکہ ایران پر پابندیاں اٹھائے مولانا فضل رحمان آزادی مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک اے ایران پی کے مرکزی رہنما غلام بلور کی گھرامت آزادی مارچ میں شرکت کی بازابتہ دعوت مولانا سے نون لی کے وقت کی بھی ملاقات ادھر جے یو آئی کی آزادی مارچ کی رہرسل پشاور میں رزاکاروں کی پریٹ رزاکار قومی اور پاتھی پرچموں کے ساتھ ڈنڈو سے بھی لیس مولانا فضل رحمان کا وزیراعلا خبر پختونخواہ کو چیلنج کہا ہم میدان میں کھڑے ہیں تم گھر سے نہیں نکل سکتے اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ملک اب لنگر خانوں سے چلایا جا رہا ہے جاری وزیراعظم بیرونے ملک جاتا ہے تو کوئی استقبال کرنے نہیں آتا شوکت لوسف دہی نے آزادی مارچ کے خلاف اپنی حکمت عملی بتا دی بولے مولانا فضل رحمان نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو ایکشن ہوگا جتھے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مولانا فضل رحمان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا فردوس آشک ادان کی مخالفین پر تنس کے نشتر کہا بولانا فضل رحمان مذہب کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا کو ملک نہیں حلوے کی فکر ہے ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں معیشت مضبوط کر کے اداروں میں ریفارمز لائیں گے نون ویگ میں زمیر فروشوں کی کھوچ کا کام ٹھپ سینٹ میں تحریک عدم اعتماد کے ناکامی پر تحقیقات بن سینٹر رانہ مکبول احمد کی سربراہی میں چار اکنی کمیٹی انکواری کر رہی تھی پندرہ سینٹرز کے انٹرویوز کے بعد کمیٹی کا کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا ڈینگی کے وار ملک بھر میں پچاس ہزار افراد شکا پروگرام ٹوئنٹی فور نیوز پیشل میں بڑا انکشا جڑوان شہروں میں ہلاکتوں کی تعداد بابن ہو چکی ڈینگی سے صرف دس ہلاکتیں ہوئیں ڈی ایو ہیلتھ ڈاکٹر سوہیل صورتحال سے لائے اور اس کے علاوہ جو امرات میں وہ بھی بتانے کیا ڈینگی سے ٹوٹی ٹو آن ریکرڈ ہے لوگ جو موت کے موں میں گئے ہیں پلان ہونے کے باوجود راول پندی کا جو آن ریکرڈ ہے وہ ہمارے ٹین کسز ہے راول پندی کا جو آن ریکرڈ ہے وہ ہمارے ٹین کسز دن گزر گئے کشمیر میں کارپیو ہے اب وقت آیا ہے کہ قدم لے کر اقدام کر کے اس بار کو ہٹانے کا اس برلن کی دیوار کو گرانے کا اللہ اکبر پر اعتماد کے ساتھ کاروائی کرے پاکستان کی بقا کے لڑائی سری نگر میں لڑنا ہوگی امیر جماعت اسلامی اس راجلہ کہتے ہیں اس دن کا انتظار نہ کریں جب بھارتی فوج مزفر آباد آ جائے موڈی اور اس کے یاروں کی ہر سازش ناکام بنا دیں گے حیثر آباد میں کشمیر مارچ سے خطاب پاکستان گریر لس سے نکلے گا یا نہیں ایف ای ٹی ایف کا دو روزہ اجلاس آج سے پیریس میں شروع ہوگا پاکستان نے ستائیس نکاک میں اسے بیس پر عمل درامت کر لیا وفاقی وزیر حماد ازہر پاکستانی وفت کی قیادت کر رہے ہیں شہر قائد کو ساف سترہ بنانے کا عظم وزیر اعلیٰ سندھ کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ ملبہ اور کچھرہ دیکھ کر افسروں پر برہم دکانداروں کو جرمانے کرنے کی ہدایت کہتے ہیں ستر فیصد کچھرہ اٹھا لیا تیس فیصد ابھی باقی ہے جونیا میں چار بچوں کے قاتل سحیل شہزاد نے متاثرہ والدین کے سامنے اپنے جرم کا اطراف کر لیا حیزان کے والد کا ملزم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ برطانوی شاہی جوڑا کل تاریخی دورے پر پاکستان پہنچے گا شہزادہ ولم اور ان کی اہلیہ کا نور خانے بیس پر شاندار استقبال کیا جائے گا اس سے پہلے ملکہ علیزبک شہزادہ چارلز و لیڈی ڈیانہ بھی پاکستان آ چکی ہیں مزیراعظم ایران سعودی تنازع ختم کرانے کے لیے انیکشن عمران خان کی تہران میں ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کہتے ہیں سعودی عرب اور ایران میں تصادم نہیں چاہتے جنگ سے خطے میں غربت بڑھے گی سالس نہیں سہولتکار بننا چاہتے ہیں مزیراعظم کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے بھی ملاقات مزیراعظم سعودی عرب بھی جائیں گے ایرانی صدر حسن روحانی کا پاکستان کے امن کوششوں کا خائل مقتم کہتے ہیں عمران خان نے خلیج کی بہتری کے نکات بتائے ہیں امید ہے دورے سے باہم تعلقات بہتر ہوں گے خطے میں امن کی کوششوں میں مدد ملے گی یمن میں جنگ بند اور عوام کی مدد کی جائے امریکہ ایران پر پابندیاں اٹھائے مولانا فضل رحمان آزادی مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے متحرک اے این پی کے مرکزی رہنما غلام بلور کی گھرامت آزادی مارچ میں شرکت کی بازابتہ دعوت مولانا سے نونلی کے وقت کی بھی ملاقات ادھر جے یو آئی کی آزادی مارچ کی رہرسل پشاور میں رزاکاروں کی پریڈ رزاکار قومی اور پاکی پرچموں کے ساتھ ڈنڈو سے بھی لیس مولانا فضل رحمان کا وزیر اعلیٰ خبر پختون خواہ کو چیلنج کہا ہم میدان میں کھڑے ہیں تم گھر سے نہیں نکل سکتے اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے ملک اب لنگر خانوں سے چلایا جا رہا ہے جالی وزیر اعظم بیرونے ملک جاتا ہے تو کوئی استقبال کرنے نہیں آتا شوکت یوسف دین نے آزادی مارچ کے خلاف اپنی حکمت عملی بتا دی بولے مولانا فضل رحمان نے کوئی غیر قانونی کام کیا تو ایکشن ہوگا جتھے بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مولانا فضل رحمان کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا فردوس عاشق ادان کی مخالفین پر تنس کے نشتر کہا بولانا فضل رحمان مذہب کارڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں مولانا کو ملک نہیں حلوے کی فکر ہے ملک میں مہنگائی کے ذمہ دار سابق حکمران ہیں محیشت مضبوط کر کے اداروں میں ریفارمز لائیں گے نون ویگ میں زمیر فروشوں کی کھوچ کا کام ٹھپ سینٹ میں تحریک عدم اعتماد کے ناکامی پر تحقیقات بن سینٹر رانہ مقبول احمد کی سربراہی میں چار اکنی کمیٹی انکواری کر رہی تھی پندرہ سینٹرز کے انٹرویوز کے بعد کمیٹی کا کوئی اجلاس طلب نہیں کیا گیا ڈینگی کے وار مرک بھر میں پچاس ہزار افراد شکا پروگرام ٹوانٹی فور نیوز پیشل میں بڑا انکشاب جڑوان شہروں میں ہلاکتوں کی تعداد باپن ہو چکی ڈینگی سے صرف دس ہلاکتیں ہوئیں ڈی ایو ہیلت ڈاکٹر سوہیل سرتحال سے لائے اور اس کے علاوہ جو امرات ہمیں وہ بھی بتانے کیا ڈینگی سے آن ریکرڈ ہے لوگ جو موت کے موں میں گئے ہیں پلان ہونے کے باوجود راول پرنڈی کا جو آن ریکرڈ ہے وہ ہمارے ٹیم کیسز ہیں راول پرنڈی کا جو آن ریکرڈ ہے وہ ہمارے ٹیم کیسز ہیں دن گزر گئے کشمیر میں کارپیو ہے اب وقت آیا ہے کہ قدم لے کر اقدام کر کے اس بال کو ہٹانے کا اس برلن کے دیوار کو گرانے کا اللہ اکبر پر اعتماد کے ساتھ کاروائی کرے پاکستان کی بقا کے لڑائی سری نگر میں لڑنا ہوگی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اس دن کا انتظار نہ کریں جب بھارتی فوج مزفر آباد آ جائے موڈی اور اس کے یاروں کی ہر سازش ناکام بنا دیں گے حیدر آباد میں کشمیر مارچ سے خطاب پاکستان گریل لس سے نکلے گا یا نہیں ایف ای ٹی ایف کا دو روزہ اجلاس آج سے پیریس میں شروع ہوگا پاکستان نے ستائیس نکا پاکستان